اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عمران وسیم ناظرین لاہور ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور نواز شریف کو غیر مشروط طور پر ان کا نام ای سی ال سے نکالنے کا حکم دے دیا لیکن ناظرین دیکھنا یہ ہے اس عدالتی فیصلے کے تناظر میں کہ جیت کس کی ہوئی ہے یہ فیصلہ کیا شریف خاندان کے حق میں آیا ہے یا حکومت کا جو موقف تھا کہ آپ زمانت دے کے جائیں آپ کب واپس آئیں گے یا حکومت کے موقف کی جیت ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آج کی عدالتی کاروائی تھی اس میں بہت ساری چیزیں انفولڈز ہوئی ہیں یہ جو ایک الزام لگایا جاتا تھا کہ حکومت نواز شریف کی صحت کے اوپر سیاست کر رہی ہے تو یہ بھی کھل کر سامنے آ گیا ہے اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ عمران خان کے فیصلے کی یا عمران خان کے موقف کی جیت ہوئی ہے اس سے آگے ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ یہ جو آج فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے دیا گیا ہے یہ کس طرح سے شہباز شریف کے خلاف اگر اس فیصلے پر عمل نہیں ہوتا نواز شریف واپس نہیں آتے یقین دھیانی کرانے کے باوجود کس طرح سے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے خلاف چار چیٹ بنے گا اور ان کے اوپر ناہلی کی تلوار لٹکنا آج کے اس فیصلے کے بعد شروع ہو گئی ہے تو ناظرین یہ ساری تفصیلات آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے میرے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جن دوستوں نے جن میرے بھائیوں نے بہنوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کا بٹن دبانے کے بعد آل کا بٹن دبانا جو ہے وہ نہ بھولیے کا ویڈیو اگر آپ کو پسند آ جاتی ہے تو اینڈ میں لائک کریں یا ڈس لائک کریں وہ آپ کی مرضی ہے تو ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے یہ کس طرح سے عمران خان کے موقع کی جیت ہوئی ہے یا لاہور ہائی کورٹ سے جو فیصلہ آیا ہے وہ عمران خان کی اور حکومت کی جیت ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر حکومت نے یہ شورٹی باؤنز کی جو شرط لگائی تھی یہ لگانے کی وجہ کیا تھی آخر کیوں حکومت کو یہ شرط یا کنڈیشن لگانی پڑی لاہور ہائی کورٹ نے نواز شریف کی زمانت منظور کی لیکن اس میں کوئی ان کے بیرونمل جانے کے اوپر پابندی نہیں لگائی اسلام آباد ہائی کورٹ نے آٹھ ہفتوں کی زمانت دی لیکن باہر جانے کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی پھر بقاعدہ طور پر ایک درخواست حکومت کو دے دی گئی کہ ای سی ال سے نام نکالا جائے لیکن مریم نواز کی جو لاہور ہائی کورٹ سے زمانت ہوئی اس میں لاہور ہائی کورٹ نے زمانت دیتے ہوئے مریم نواز کا جو ہے وہ پاسپورٹ اپنے پاس رکھ لیا تو اس سے تک تھوڑا یہ لگ رہا تھا کہ حکومت عدالت ان کے بیرون ملک جانے پر پابندی نہیں لگا رہی تھی لیکن ظاہر اسی بات ہے کہ نام ای سی ال میں شامل تھا وہ نکلوانا بھی تھا درخواست دی گئی اور جب درخواست کے اوپر کابینہ کی زیلی کمیٹی میں یہ سمات ہوئی اسی دن کابینہ کا اجلاس بھی تھا کابینہ کے اجلاس میں اس معاملے کے اوپر بحث ہوئی عمران خان جب اس کابینہ کی وفاقی کابینہ کی جب سربراہی کر رہے تھے تو اس میں ایسے بھی لوگ تھے تحریک انصاف کے جو مخالفت کر رہے تھے کہ نواز شریف کو نہیں جانے دینا چاہیے لیکن جو اتحادی اور کچھ ایسے تحریک انصاف کے ارکان تھے جو کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کی صحت کے اوپر ہمیں کوئی رسک نہیں لینا چاہیے اور اسے بیرون ملک علاج کے لیے جانے دینا چاہیے کیونکہ ان کا موقع یہ تھا کہ اگر ہم نے کوئی رسک لیا کوئی اس طرح کا ناخشگوار واقعہ ہو گیا تو پھر پی ٹی آئی سے اور حکومت سے یہ معاملہ سنبھالا نہیں جائے گا کنٹرول نہیں ہوگا برحال اس میں یہ فیصلہ ہو گیا اصولی طور پر کہ آپ اگر باہر جانا چاہتے ہیں علاج کرانے کے لیے تو شورٹی بانڈز نے یہ آپ باہر چلے جائیں لیکن یہ شورٹی بانڈز کی شرط لگانے کی بھی ایک پسے منظر تھا جب زمانتے ہو گئیں تو سلمان شاہباز شریف نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ دیکھیں ہم باہر جا رہے ہیں اور آپ ہمارا کچھ نہیں کر سکے جس سے یہ تاثر آیا کہ شریف خاندان نواز شریف جو علاج کرانے کے لیے باہر جا رہا ہے وہ واپس نہیں آئے گا اور عدلیہ نے بھی کوئی قدغن نہیں لگائی تھی باہر جانے کے اوپر پاسپورٹ نہیں رکھا نواز شریف کا تو پھر حکومت نے سوچا بھئی یہ کنوکٹڈ شخص ہے ان کے خلاف ہائی کورٹ میں کیسے چل رہے ہیں ہم اسے اس کا نام ای سیل سے نکال دیتے ہیں تو کل کو عدالت نے جب اسے بلانا ہے تو وہاں پر نیب نے کہنا ہے جی حکومت نے جانے دیا کیونکہ نیب تو یہی کہہ رہی تھی بھی یہ حکومت کا اختیار ہے ای سیل سے نام نکالنا تو پھر ہم کس طرح سے نکال دیں ہم کیسے جواب دیں گے تو حکومت کے لیے اپنا فیس سیف کرنا تھا کہ عدالت بلائے گی تو کیا جواب دیں گے تو اس لیے شرورٹی باؤنس کی شرط رکھی گئی اچھا جب زیلی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا وہاں پر بھی حکومت کا روائیہ اتنا سخت نہیں تھا وہاں پر یہ تجویز دی گئی تھی فروغ نسیم جو کہ وزیر قانون تھے ایک تو جو نمائندے پیش ہوئے تھے شریف گاندان کے آپ یہ بتا دیں کہ واپس کب آئیں گے اور جو آپ کے اوپر سات عرب کا جرمانہ ہے انہوں نے سات عرب بھی نہیں کہا انہوں نے کہا تھا جو جرمانہ ہے اس میں سے کتنی آپ جو ہے بطور گرنٹی دے سکتے ہیں سٹام پیپر کے اوپر رکم نہیں دینی تھی آپ نے سٹام پیپر پر لکھ کے دینا تھا انڈمیٹی جو باؤنڈ ہے وہ بھر کے دینا تھا پیسے یہاں بھی نہیں دینے تھے لیکن جب یہ حکومت نے کہہ دیا کہ چار افتوں کے لیے ہم جانے کی اجازت دے رہے ہیں لیکن آپ کو جو شریف باؤنڈز ہیں وہ دینے ہوں گے اس پر نون لیگ نے کہا کہ یہ ہم سے تاوان لے رہے ہیں اور نواز شریف کی صحت کے اوپر سیاست کی جا رہی ہے یہ تاوان تو اس صورت میں ہو سکتا تھا جیسے کہ شباز شریف کہہ رہے تھے کہ اگر ہم یہ شریف باؤنڈز دے دیتے ہیں تو عمران خان کہیں گے دیکھیں جی ہم نے ان سے سات عرب وصول کر لیے تو بھئی اگر آپ جب واپس آئیں گے تو وہ شریف باؤنڈ سات عرب کی آپ نے واپس بھی تو لے رہنے تھے نا تو پھر آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے تو زمانت کیلئے دیئے تھے واپس لے لی تو یہ سارے سیاست ہو رہی ہے ہم نے کوئی پیسہ نہیں دیا تو آپ کہہ سکتے تھے آپ کے پاس محقم موجود تھا لیکن آپ وہاں پر بیٹھنے کو تیار نہیں تھے آپ وہاں پر درمیانی راستہ نکالنے کو تیار نہیں تھے حکومت تیار تھی ہم نے ساری رپورٹنگ کی سولہ سولہ گھنٹے بارہ بارہ گھنٹے کابینہ کی زیالے کمیٹی میں وزارت قانون میں ٹھائر کے کابینہ کمیٹی کے سربراہ صرف یہی کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں گرنٹی دے دیں اور بیٹھ کر وہ راستہ نکالنے کو بھی تیار تھے لیکن آپ بزد تھے آپ نے کہا جی ہم نے عدلیہ میں جانا تھا عدلیہ میں آپ گئے جو شورٹی آپ حکومت کو نہیں دے رہے تھے آپ نے عدلیہ کو دے دی شباب شریف نے ایفٹیویل لکھ کے دے دیا جو آپ حکومت کو نہیں دے رہے تھے حکومت کا موقع تو سیف ہو گئے نا حکومت کی جیت تو یہیں پہ ہو گئے بھی ہمارا فیس سیف ہونا چاہے ہم سے کل عدالت پوچھے تو ہم کہہ جی ہم نے شورٹی لے کر جانے دیا آج عدالت نے چار رفتوں کی زمانے دے دیا ایکسٹینڈیبل اور معاملہ بھی اپنے پاس پینڈنگ رکھ لیا ہے جنویل تک سمات جو ہے وہ ملتوی کی ہے کہ چار رفتوں کے بعد پھر اس معاملے کو دیکھتے ہیں کہ میں نواز شریف کی صحت ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی پھر اس کو کس طرح سے ریگولیٹ کرنا ہے تو اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہائی کورٹ نے اپنے پاس رکھ لیا اور اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف سے بیانے الفی بھی لے لیا ہے تو اس سے یہ بات تو ثابت ہوئی تھی یہ معاملہ سیاسی زیادہ جو ہے وہ شریف خاندان کی جانب سے بنائے گا وہ خاص طور پر جو مجھے لگتا تھا ہم دعا کرتے ہیں کہ نواز شریف کو اللہ تعالی صحت دے انہیں لمبی عمر عطا کرے لیکن جو اس طرح کے بیانات شریف فیملی کی جانب سے دیے جاتے تھے گو کے کچھ غیر ذمہ دارانہ بیان وفاقی وزراء کی جانب سے دیے گئے لیکن عمران خان فوکس تھے میں نے کہا جی میں علاج کے لیے ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا وہ جائیں لیکن شروعٹی دے کے جائیں ہم سے عدالت پوچھے تو ہم جواب دے ہوں لیکن شریف خاندان کے مسلم نواز کے وزراء یہ کہتے رہے کہ اگر نواز شریف کو کچھ ہوا تو ذمہ دار عمران خان ہوں گے بھائی آپ اس کی لمبی عمر کی دعا کریں آپ خدای کاموں میں مداخلت کیوں کرتے ہیں آپ تو سیاست چمکا رہے ہیں اس طرح کا بیان دے کر آپ کو اس قسم کے بیان آراد نہیں دینے چاہیے آپ کو تو لمبی عمر کی دعا کرنی چاہیے تھی لیکن یہ ثابت ہو گیا کہ آج کی کاروائی سے جو آپ یقین دھیانی حکومت کو نہیں دے رہے تھے آپ نے عدالت میں دے دی کہ ہم واپس آئیں گے روبے صحت ہونے کے بعد اور آپ نے بقیدہ عدالتی آرڈر کے اندر یہ لکھ دیا گیا ہے کہ نواز شریف جس ہسپیٹل میں زیرے علاج ہوں گے جہاں پر ہوں گے جو حکومتی ڈاکٹرز ہوں گے سرکاری ڈاکٹرز ہوں گے انہیں پاکستان کا جو برطانیہ میں ہائی کمیشن ہے اس کے ذریعے رسائی دی جائے گی تاکہ ان کی صحت کو جو ہے وہ وقت کے ساتھ جائزہ لیا جا سکے اور پھر جب جنرلی میں یہ سماعت ہوتی ہے اور نواز شریف روپے صحت ہونے کے بعد واپس نہیں آتے تو نواز شریف کے اوپر بھی جو ہے وہ ناہیلی کی تنوار لٹکنا شروع ہو جائے گی اور برگر کا بھی تذکرہ ہوا آج کی عدالتی کاروائی میں جب وہ انہوں نے کہا کہ سرکاری وکیل نے ایڈیشنر اٹورنی جنرل نے بھی ان سے واپس آنے کی بھی گارنٹی لیں تو اس پر عدالت نے کہا کہ کل کو اگر نواز شریف جو ہے وہ لندن میں کسی برگر شاپ کی اوپر برگر کھاتے ہوئے دیکھے گئے تو آپ تو کہیں گے کہ نواز شریف صحت مند ہو گئے انہوں واپس لائے جائے اس بات کے اوپر عدالت میں کیکا بھی لگا لیکن برحل یہ اپنے ہاتھ کار کر عدالت کو دے گئے اور اب اگر اس جو ایفرڈیوٹ دیا گیا ہے اس کے اوپر عمل درامت نہیں ہوتا اور اپس صحت ہونے کے بعد واپس نہیں آتے تو ایک تو سیاست دفن پہلے ایک ایگریمنٹ پرویز مشرف کے ساتھ کر کے گئے تھے کہتے تھے ہم نے ایگریمنٹ نہیں کیا پھر جب ایگریمنٹ سامنے آئے پھر کہا جی ہم نے پانچ سال کا قیدہ دس سال کا نہیں کیا اس کے اوپر یہ ایگریمنٹ برویز مشرف علوائے گلے کی ہڈی بنا رہا اور یہ اگر یہ ایفرڈیوٹ دے کر یقین دیانی کرا کر واپس نہیں آتے تو ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی یہ سیاست نہیں کر سکیں گے پاکستان میں اور شباز شریف کی اس یقین دیانی پر عمل نہیں ہوتا تو ان کے خلاف فیسلیٹیٹ کا لفظ استعمال کیا گیا پہلے ایفرڈیوٹ میں لیکن عدالت نے اسے انشور کریا کہ میں یقین ہی بناوں گا کہ نواز شریف صحت مند ہوں گے تو میں واپس لے کے آوں گا تو بہرحال یہ انڈر ٹیکنگ دے دی گئی ہے جو حکومت کے ساتھ وہ انڈر ٹیکنگ دینے کو تیار نہیں وہ انہوں نے عدلیہ کو جا کے دے دی ایک زد کا معاملہ تھا سیاسی طور پر جب آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے حکومت کے ساتھ پھر آپ کو ایسیل کی درخواست دینے کی ضرورت نہیں تھی آپ عدلیہ میں جاتے اور وہیں سے جا کر ایسیل سے اپنا نام نکلواتے تو وہ سب سے بہتر ہوتا لیکن ایک اور ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے عمران خان کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور اس میں ایک نئی کمیٹی بنا دی گئی ہے جس میں فردوس آشے قوان بھی ہیں فواد چودری بھی ہیں اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے اس میں اسد عمر بھی ہیں اسے فروغ دیں گے اسے عوام تک پہنچائیں گے تو میرے خیال سے جب کمیٹی بتائی گی تو شاید یہ نہیں دیکھا گیا کہ یہی تو پہلے لوگ تھے جو میڈیا کی ٹیم میں شامل تھے فواد چودری وزیر اطلاعات تھے اس وقت بھی فردوس آشے قوان جو ہے وہ مشیر وزیر آزم ہیں اسد عمر پہلے وزیر خزانہ تھے تو انہوں نے پہلے کیا کیا یہی کام کرنے کے لیے ان کی پہلی کیا پرفارمنس تھی کیا فواد چودری نے سٹیٹمنٹ نہیں دیا تھا کہ بھائی جن ہم تو چار سو ادارے بند کرنے والے ہم کسی کو نوکریہ نہیں دیں گے ہماری کوئی سمہ داری نہیں کتنے ان کو بیانات بدلنے پڑے کتنے ان کو وزاتیں دینی پڑی کیا فردوس آشے آشے قوان کے خلاف ڈیل کی ڈیل کا بیان دینے کے اوپر اسلام آشے قوان میں تو انہیں عدالت کا مقدمہ نہیں چر رہا کیا فردوس آشے قوان نے یہ کہا کہہ کر کہ جو کارکرتگی دکھائے گا وہ رہے گا کابینہ میں جو نہیں دکھائے گا وہ باہر جائے گا چاہے وہ وزیراعظم کیوں نہ ہو پھر یہ بیان دینے کے بعد کتنے انہیں جو ہے وہ اپنی اس پوزیشن کو واضح کرنے کے لئے بیانات دینے پڑے تو اس قسم کے بیانات اسد عمر بھی دیتے رہے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے نہیں جانا معیشت جو ہے وہ آئی سی یو سے جو ہے وہ بہتر پوزیشن میں آگئے تو اس طرح کے بیانات ان کے پہلے بھی سامنے آئے تو برحال یہ دیکھنا چاہیے تھا لیکن جانگیر ترین بڑے ایک وائز شخصیت ہیں امید ہے کہ ان کی صدارت میں جب یہ اجلاس پیر کو طلب کیا گیا ہے تو معاملات کچھ نہ کچھ بہتر ضرور ہوں گے لیکن نائم بخاری صاحب آنے کا امکان تھا وہ میری بات ہوئی پھر سورسے سے وہ بتایا گیا کہ نائم بخاری صاحب دوبارہ سے جو ہے وہ اپنی بات سے سکپ ہو گئے ہیں نکل گئے ہیں دوسری طرح تو وہ اب نہیں آ رہے لیکن ہو سکتا ہے دوبارہ انہیں گیر کے لائے جائے اور دوسرا آرمی چیف کی عمران کان کے ساتھ ملاقات کو بھی نیا رکھ دیا جا رہا ہے کہ یہ بہت سے نئے آنے والی سیاسی ڈیویلٹمنٹ کا شاخصانہ ہے کاف لیگ جو ہے وہ یہ کرنے جا رہی ہے ایم کیوم یہ کرنے کے لیے جا رہی ہے تو ایک نئی تھیوری گھڑ لی گئی ہے زیری سے بات ہے کہ یہ لوگ جو ایم کیوم ہے یا مسلمی کاف ہے یا بین پی مینگل ہے یا جیڈی ہے یہ حکومت کے ساتھ اتحاد میں آئے تھے پاور شیرنگ کے وعدوں کے اوپر اور جو پاور کی جو بیلنس نہیں ہو رہی تھی اسے بیلنس کیا تھا لیکن زیری سے بات ہے اگر عمران خان نے ان کے ساتھ وعدے نہیں کیے تھے تو یہی اس طرح کا وقت ہوتا ہے جب حکومت مشکل میں ہوتی ہے تو پھر ہی اپنے وعدے یاد دلاتے ہیں کہ بھائی جان ہمارے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ پورے کیے جائیں باقی اگر ان ہاؤس کوئی تبدیلی لے کے آتی ہے نون لیک نواز لیک ان کا کانسٹیوشنل رائٹ ہے وہ لے آئیں ان کے پاس نمبرز پورے ہوتے ہیں تو عمران خان کو اٹھا دیں اور عمران خان نے اگر یہ سمجھا کہ مافیا ان کے اوپر حابی ہو رہا ہے تو وہ اسمبلیاں تعلیل کر دیں گے نئے منڈر کی طرف چلے جائیں گے تو یہ تھوریاں بنا کر جو ہے وہ عوام کا ذہن جو ہے وہ خراب نہیں کرنا چاہیے تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ